دیکھئے یہ تو ہے نہیں کہ ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ ہوگا سب کو پتا تھا کہ یہاں تک جائیں گے آگے سے وہ روکیں گے یہ ہوگا پھر ہم واپس آ جائیں گے لاہور کا بھی انہوں نے دیکھی لیا تھا تو میرا خیال ہے کہ یہ کام کرتے چلے جاؤ اچھا یہ اس گورنٹ کو سٹیبل نہ ہونے دو اس گورنٹ کو کانسٹنٹلی کہیں نہ کہیں چونڈیا وڈ در ہو وہ اس لئے کہ کسی نے کسی سٹیج پر کوئی حادثہ ہو جائے گا آج فر اگزامبل افوائیں شروع ہو گئی پی ٹی آئی والوں نے شروع کر دی کہ جی فائرنگ ہو گئی ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے حالانکہ کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے کسی چیز کی مگر دیکھئے جب اس کسی بھی سیچویشن ہو جہاں لوگ چارجڈ ہوں اور ٹیر گیسنگ ہو رہی ہو اور ایک تھا ہو جائے تو پتا نہیں چلتا کہاں سے تھا ہوئی ہے اور اگر کسی نے مسچف کرنی ہے اور ٹھا کرنا ہے اور کسی پولیس کو پولیس انجر ہو جاتی ہے تو وہ تو پھر خان کی یہ کوشش ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی حادثہ ہو جائے عوام کے اوپر فائرنگ ہو جائے بندے مار جان ایک نیا ڈراما ہو جائے جب تک یہ کام چلتا رہے گا دو ہزار بندہ بھی آگیا تین ہزار بندہ بھی آگیا کوئی لاور میں آیا کوئی پنڈی میں آیا کوئی مری میں آگیا کوئی ازاد کشمیر میں آگیا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لاشیں نہ آجائیں وہ لاشیں ڈھونڈ رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ ہو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ اس وقت ایک اور پوری رومرز چل رہے ہیں ابھی رومرز ہیں وہ یہ کہ جی یہ دیکھیں نا یہ گمند ناکام ہو گئی کنٹرول کرنے میں؟ ججز کو بھی کنٹرول نہیں کر سکی اور ادھر عبران خان کو بھی کنٹرول نہیں کر سکی تو یہ تو ناکام حکومت ہے کسی اور حکومت کو چینج کر کے کوئی اور لائے جائے جو کہ تکڑا ہے سہی طریقے سے عمران کو بھی ٹیکل کریں ججز کو بھی ٹیکل کریں اور یہ سارا جو بوجھ ہے خود اپنے اوپر لے ہمیں ہمارے اوپر کیوں یہ آرہی بات ہے جیسے ماضی میں پنجاب میں ایسے ہوا نا پیٹیائی کو بھی کنٹرول کیا گیا اور اس میں تو عدالت کی بھی نہیں مانی گئی تھی تو اب یہاں اس کی باتیں وہاں ہونی شروع ہو گئی ہیں کہ یہ لوگ ہینل نہیں کر رہے ہیں ہمیں بدنام ہو رہے ہیں یہ اپنے لگے میں ادھر ادھر اپنے کام کرنے میں اور یہ بھی آئی ایم ایف اور یہ سارا کجو یہ تو ہم نے کروایا ہے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے کام خراب کر دیا تھا ہم نے اپنا بندہ لے کے آئے ہیں اس نے پھر جا کے کیا ہے اور ایسے ایف سی نے کیا ہے میں نے کیا ہے اب میں نے والی بات بھی اب ڈسکس کر لیتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں یا کریڈٹ کون لے رہا ہے اور کون نہیں لے رہا ہے جو کامیابی ہوئی ہے وہ بھی اگلے دور سے بات کر لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ کہ کیا یہ گورنمنٹ رہے گی کہ نہیں کل بھی آپ نے پوچھا تھا میں نے کہا رہے گی مگر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسئلہ کیا ہے اور اگر یہ کارسٹریشنل امینڈمنٹ پاس نہ کر سکے تو پھر الزام بھی لگے گا آپ تو مولانا کو بھی نہیں ساتھ لے کے چل سکے تو اس سے بہتر ہے ہم ایسے لوگ لے آئیں جو یہ سارا کام کر لیں گے تو آپ کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے نا تو یہ میرا خیال ہے اس قسم کی باتیں شروع ہو گئی ہیں اور عمران خان کی سٹریٹیجی بڑی انٹریسٹنگ مجھے اب جا کے سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جس کو میں نے پہلے کنسیڈر نہیں کیا پہلے میری کنسیڈریشن یہ تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ بدنامی تو ساری خیر ہو فوج کی مگر ان کے اندر بھی کوئی بے چینی کوئی ایکسلوائٹ کرنے کی کوشش کی اب ان کو سمجھ آگئی خان صاحب کو اندر کوئی اندر سے کچھ نہیں ہونا پکے نہیں ہو سمجھ آگئی خان صاحب نے سوچا پھر ہنکی کری ہے اب انہوں نے سوچا کہ دیڈ باڈی اپروچ ہے پہلے یہ تھا کہ وہ اٹیک کرو انسٹیٹوشن اور وہاں بے چینی کرو اور ریٹائیڈ لوگوں کو ساتھ لے کے چلو اب وہ سٹریٹیجی چھوڑ دی لگتا ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا کامیاب اندر سے کچھ نہیں ہوگا اب یہ ہے کہ چلو پھر ایک گورنمنٹ گراؤ کیوں؟ گورنمنٹ گرائیں گے تو کس کو لائیں گے؟ پرابلم بن جائے گی نا؟ it's not easy تو ایک طرف جیسے اسرائیل is trying to provoke اران میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب is trying to provoke کہ آپ تیک اور کریں آجو وہ اٹیٹیٹیوڈ یہ ہے کہ جی اسی تے آلڈیڈی ڈف آیا میں تو جیل میں ہوں میرے ساتھ کیا ہو سکتے اور کہ جو وہ تو ابھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو ابھی سب سے بڑا نقصان تو ان کا ہوگا محشت بھی بے جائے گی ایک دفاہ پھر دنیا بھی پچھے آٹ جائے گی they'll get into trouble then they won't be able to manage anything اور نونلیگ بھی alienate ہو جائے گی پھر وہ بھی ساتھ نہیں دے گی تو یہ پھر isolate ہو جائیں گے تو ان کا خیال ہے کہ یہ دنڈے کے ساتھ کام کر لے گا دنڈے کے ساتھ کام نہیں ہونا محشت بے جائے نہیں تو خان صاحب کی ایسے لگتا ہے کہ اگر وہاں نہیں کچھ ہو سکا اندر نہیں کر بڑ کرا سکا تو پچھا رہا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی اس کو توڑا جائے law and order create کر کے ان کی ناکامی شو کر کے اور amendment روک کے اور یہ کر کر کے اور ان کو نکالا جائے تو پھر کیا کریں گے یہ خود آئیں گے یا کوئی اور کسی کو لے کے آئیں گے کسی اور کو لے کے آئیں گے تو پھر وہ بھی نہیں چلے گا اس وقت ایک پارٹنر ہے جو جیسے بھی ہے ووٹ تو پڑا نا پھر بھی سیٹیں شاید اتنی نہ ملی ہوں ووٹ تو ہے نا ان کا پیچھے کون رہ گئے پیپلز پارٹی رہ گئی پیپلز پارٹی کس کے ساتھ ملکے حکومت کرے گی پی ٹی آئی کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی سٹریٹیجی تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے وہ اب چاہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی چھوٹی کراؤں اور فکر ان کے لئے ایک نیا ٹرپ آجا ٹھیک یعنی جلسوں سے احتجاج کی طرف اس لئے آئے ہیں گورنمنٹ کو اب وہ چاہ رہے ہیں اور گورنمنٹ کی طرح سے کہ وہ پولیس کرتی ہے پولیس کو سپورٹ پہ لے آئے پولیس بربڑ کرے ٹھاٹو ہو جائے بندے مار جان لاشاں آئے جانا شور پہ گیا تو اب ڈریکٹ آنا جو ہے نا آنے کو تو ایک ٹیکس فائی منٹس جی ٹھیک ہے تو عمران خان صاحب کی اس کے پیچھے ناظرین تینکیو فور ووچنگ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا نیلسی جو کہ ہم نے شامل کیا ہے آپ کے لئے نجم سیٹی صاحب سے سوال اور اس میں شامل گفتگو جو تھے نجم سیٹی صاحب بکلم خود تھے اور جو ناز صاحبہ جو ہیں انہوں نے کافی ضبط سوالات بھی پوچھے ہیں اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ہی اکثر جو ہے وہ تجزیہ ہوتا ہے آج کل جو ایک سیاست جو ہے وہ کردش کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے پاکنی طریقہ انصاف کے گرد اور عمران خان صاحب کے گرد تو برحال اب صورتحال ان کے نزدیک جو بھی تھی آپ کو انہوں نے کافی قریبی معاملات جو ہیں انہوں نے آپ کو اگاہ کیا ہے اس سے اور انہوں نے کہا کہ اب دیکھا جائے تو مفاہمت اور مضاہمت کا ایک 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 اکسپلینیشن آپ نے کافی دفعہ سنی ہوگی اور اس میں آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جیسے کہ ہم آپ کہجئے گا شواشر صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ مفاہمت کے ایسے ہی ذرداری صاحب کے حوالے سے مفاہمت کے بادشاہ ہیں تو اب جو ہے جو اب علیہمین گھنڈاپور صاحب جو کہ کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور انہوں نے اپنا ایک رول بھی ادا کر کیا ہے اور کرتے ہوئی دکھائی دیتے بھی ہیں آپ کو یاد ہوگا کے پی کے وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے جو کہ بڑے سینئر ایک سیاستدان بھی ہیں کھٹک صاحب پرویز کھٹک صاحب انہوں نے بھی کافی جو ہیں اس وقت دعوی کیے تھے اور کچھ امران خان صاحب کے اگینسٹ بھی ہوئے اور انہیں بیانات بھی دیئے لیکن اب وہ سیاست میں کہیں بھی دکھائی نہیں دیتے اور سیاست ہمیشہ انہی لوگوں کی گت کمتی ہے جو ہمیشہ اپنے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو برحال انشاءاللہ ہمارے دعائیں اپنے ملک پاکستان کے لئے ہیں اور امید کرتے ہیں ہمارے ملک احلات بہت جلد بہتری کی طرف غامزن ہوں گے اپنا خیال رکھیے گا ہمارے اس چینل کا بھی اللہ بہتر ہیں ڈوکیں